بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موسیقی ناظرین ہم دم ٹی وی پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ناظرین ہم سب اپنی روز مارا زندگی میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو اس کی عادت کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے اگر کوئی غصے والا ہے تو اس کے ساتھ اس کے مطابق ڈیل کی جاتی ہے اگر کوئی خود پسند ہے تو اس کی خوش آمد کی جاتی ہے اور اگر کوئی شخص سیدھا سادھا ہے تو اس سے اس کے کیلبر کے مطابق بات کی جاتی ہے لیکن اللہ تعالی نے جو خانون انسانوں کے لیے بنایا وہ سب کے لیے ایک ہی ہے یعنی سب کے لیے ایک ہی جیسے احکامات دیئے کسی غیر مسلم کے جہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے اور آج کی ویڈیو میں بھی ڈاکٹر صاحب سے کچھ ایسا ہی سوال کیا گیا آئیے جانتے ہیں کہ سوال کیا تھا لیکن ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا جوانی مارٹینس امیٹس ٹیچر فرم لین وڈ کیلیفورنیا یو ایسا ایم ورکنی ریورٹی ایک بیگ قویشنہ ایک بیگ قویشنہ ایک بیگ قویشنہ قرآن کیا تھا جب ہم جانتے ہیں کیا ہم جانتے ہیں جب ہم جانتے ہیں نظرین سوال کرنے والی غیر مسلم بہن کا تعلق امریکہ سے تھا اور ان کا سوال یہ تھا کیا میں اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو رہی ہوں اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید تمام لوگوں کے ذہن کو پڑھ کر بنایا گیا تھا جو اس میں دیئے گئے احکامات بھی تمام لوگوں کے لئے ایک ہی ہیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں لیکن قرآن مجید میں سب کے لئے ایک ہی حکم دیئے گئے ہیں اس بہن نے مثال یہ دی کہ شراب پینا اسلام میں سب کے لئے حرام ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پی کر انسان ہوش و حواظ کھو دیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص شراب پی کر بھی خود کو کابو میں رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے کیوں حرام ہے اگر کوئی شخص خود پر کابو رکھ سکتے ہیں تو کیا اس کو شراب پینے کی اجازت ہوگی ناظرین مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ حمدہم ٹی وی آپ کے لئے ویڈیوز کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے جس میں کافی وقت اور محنت صرف ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اس سے آپ کا بلکل بھی وقت ضائع نہیں ہوگا لیکن ہماری بہت زیادہ حوصلہ افضائی ہوگی اب دیکھیں ناظرین ڈکٹر جاکی ناک صاحب نے کیا جواب دیا ڈکٹر صاحب نے سوال کو دوہرانے کے بعد فرمایا یہ سوال بہت زیادہ احمد کا حامل ہے جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے قرآن مجید صرف اور صرف عربوں کے لیے نہیں اترا تھا اور نہ ہی یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے ہے قرآن کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس میں قیامت تک آنے والے تمام انسان شامل ہیں اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 52 میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے اس سے انہیں عبرت حاصل کرنے دو اس سے انہیں یہ بات جاننے دو کہ اللہ ایک ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا کر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہے یہ تو ہو گیا اس بات کا جواب کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنایا گیا ہے ناظرین اس بہن کا اصل سوال یہ تھا کہ اگر قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے تو اس میں دیئے گئے احکامات تمام انسانوں کے لیے ایک جیسے کیوں ہیں حالانکہ تمام انسان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں ان کی سوچ ان کی اکل ان کی پہنچ ان کی نفسیات ہر چیز مختلف ہوتی ہے اب دیکھئے ڈاکٹر زاکی نیک صاحب نے اس بارے میں کیا کہا جو تمام انسانوں کے لیے یا اکثریت انسانوں کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے وہ حرام کر دی ہیں جیسے کہ شراب نوشی زنا کرنا تمام انسانوں کے لیے حرام ہے لیکن ہر چیز ہر کسی کے لیے حرام نہیں ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے اے لوگوں ہر وہ چیز کھاؤ جو تمہارے لیے جائز اور حلال ہے ناظرین ڈاکٹر زاکی نیک صاحب نے فرمایا جو چیزیں حرام ہیں وہ چیزیں کھانے سے منع کیا گیا ہے جیسے کہ شراب کوئی زہریلی چیز کھانا جوا کھلنا سور کا گوشت وغیرہ حرام ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی ایک انسان کے لیے اگر فائدہ مند ہے تو دوسرے انسان کے لیے نقصان دے بن جاتی ہیں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا مثال کی طور پر اگر ہم گوشت کی ہی مثال لے لیں تو گوشت اکثر لوگوں کے لیے صحت مند اور فائدہ مند ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے کسی شخص کو گوشت کھانے سے منع کر دیا جائے ناظرین ڈاکٹر صاحب نے فرمایا لہٰذا اس کے لیے گوشت نقصان دے ہوا الباتہ باقی انسانوں کے لیے گوشت بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسی طریقے سے جھوگر ایک عام انسان کے لیے فائدہ مند ہے جھوگر انسانوں کو توانائی فراہم کرتی ہے لیکن زیابیتز کے مریض کے لیے شگر لینا نقصان دے ہوگی ناظرین ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اس لیے وہ چیزیں جو حلال ہیں ان میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے لیے فائدہ مند ہے اور کچھ کے لیے نقصان دے لہذا انسان کو اپنی صحت کے مطابق استعمال کرنی چاہیے البتہ حرام چیزیں جو کہ حرام ہیں ان کا معاملہ پھر اپنی مرضی پر نہیں ہے اگر کوئی چیز حرام ہے تو پھر وہ تمام انسانوں کے لیے حرام ہے ناظرین اس بین نے یہ بھی کہا تھا کہ شراب پی کر بھی کچھ لوگ اپنا ہوش نہیں کھوتے اور ڈی سی دی حرکتیں نہیں کرتے کیا ایسی میں شراب پینا جائز ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکی نائک صاحب نے اس بارے میں کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا آپ کا سوال بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی دیہاتی شخص چہر میں آ کر کسی ٹریفک سگنل کے پاس پہنچے اور وہاں پر لالبتی جل رہی ہو جس کا مطبع رکھنا اب وہ صرف دائیں بائیں ہر طرف دیکھے اسے کوئی بھی گاڑی نظر نہیں آئے اور وہ گزر جائے پولیس اسے فائن کرے گی اب آپ کسی سے پوچھیں کہ اس شخص کو فائن کیوں کی گئی حالانکہ آس پاس کوئی بھی گاڑی نہیں تھی اور وہ گزر رہا تھا لیکن آپ کی اس بات کا جواب آپ کو یہ ملے گا کہ اس شخص نے قانون کو توڑا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جب لالبتی جل رہی ہو تو ہر شخص کو رکھنا ہے چاہے گاڑی دائیں سے آ رہی ہو چاہے بائیں سے چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے یا نہیں آ رہی ہو تب بھی لالبتی جلنے پر رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ قانون ہے ڈکٹر صاحب نے فرمایا کوئی شخص اتراز بھی کر سکتا ہے کہ اگر گاڑیاں موجود نہیں ہیں تو ریڈ سگنل کراس کرنے میں کیا حرش ہے لیکن بات یہ ہے کہ قانون کی پیروی ہر حالت میں اور ہر شخص کو کرنی پڑتی ہے اگر سگنل ریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے رکھنا چاہے وہاں ٹریفک ہو یا نہ ہو مزید یہ ہے کہ قانون ہر شخص کے لیے برابر ہوتا ہے اگر واقعی میں قانون موجود ہو تو پھر قانون کی نظر میں غریب امیر انپرد پڑے لکھے کہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی لہٰذا قانون میں ریایت نہیں دی جاتی بلکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایک اصول مقرر کر دیا ہے اگر دیکھا جائے تو اکثریت چیزیں حلال ہیں صرف جن ایک ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور ہمیں ان سے بچنا پڑے گا اللہ تعالی جانتا ہے کہ شراب نوشی تمام انسانوں کے لیے نقصان دے ہیں لہٰذا اللہ تعالی نے حرام کر دیا اللہ تعالی جانتا تھا کہ سور کا گوشت کھانا تمام لوگوں کے لیے نقصان دے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اسے بھی حرام کر دیا اس معاملے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے نقصان نہیں ہوتا لہٰذا میں کھا سکتا ہوں ڈکٹر صاحب نے فرمایا جس طرح سے ایک ملک کا قانون تمام لوگوں کے لیے یقصان ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے اللہ تعالی نے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے یقصان ہیں جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے حرام ہیں اس میں یہ ریائت نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے حلال جبکہ باقیوں کے لیے حرام ہو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کے سرے کی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں